جھوٹا الزام نمبر سات یہ جھوٹا الزام مجھ پر بعض اہل تشیعوں اور رافدیوں اور بعض بریلویوں کی طرف سے لگایا گیا ہے مگر اس کی ریٹیل میں جانے سے پہلے پچھلی کلاس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں تھیں میں چاروں ان کو کلیریفائی کر دوں تین چار منٹ کے اندر جو الزام نمبر چار اور پانچ کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اس حوالے سے تین کلیریفکیشنز ہے کلیریفکیشن نمبر ون میں نے قرآن حکیم سے ایک فتوہ بتایا تھا لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اب یہ ایبسولوٹری جب بولا جاتا ہے تو لعنت اللہ ہی بولا جاتا ہے لعنت اللہ نہیں بولا جاتا یہ عربی کا اسلوب ہے جیسے رسول اللہ لفظ ہے لیکن جب یا لگے گی تو کیا ہو جائے گا یا رسول اللہ ویسے کیا ہے محمد الرسول اللہ تو پیش وہ زبر میں بدل جاتی ہے اس طرح سے قرآن حکیم میں جو آیت ہے اس میں زبر موجود ہے اور وہ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر سکسٹی ون وہ کونٹیکس کی وجہ سے ہے ایبسولوٹلی لعنت اللہ لفظ ہے لیکن وہ اپنی آیت کے اسلوب کے اعتبار سے زبر میں بدل گیا سورہ آل عمران آیت نمبر ہے سکسٹی ون آیت مباحلہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنجعل لعنت اللہ علی القاذبین یہ مباحلہ ہوا تھا نجران کے عیسائیوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جس کی ریٹیل صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چھے ہزار دو سو بیس نمبر حدیث میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے سیدہ فاطمہ سیدنا علی حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین علیہ مسلام ان کو ساتھ لے کر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی اللہم ہا اولائی اہلی اہلہ یہ میرے اہل ہیں اہلِ بیت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے عیسائیوں کے مقابلے پر لے کر گئے کہ اب تم بھی کہو کہ جو جھوٹ ہے اس پر اللہ کی لانت ہو ہم بھی یہ کہتے ہیں لیکن وہ پھر مباحلے سے بھاگ گئے اس کی پوری ڈیٹیل میں نے مسئلہ نمبر سکسٹی ون حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس میں بتائی ہے تو قرآن میں لفظ ہے لعنت اللہ لیکن اریجنل لفظ ہے لعنت اللہ فنجعل کی وجہ سے جو پیچھے سے کونٹیکس چال رہا ہے اس کی وجہ سے وہ پیچ زبر میں مگلی ہے لہذا اگر لعنت اللہ ہی عن القاذبین کو ہی کہتا ہے قرآن کے فتوے کے اعتبار سے تب بھی وہ بات بالکل درست ہوگی ایبسولوٹلی بولا جائے گا تو لعنت اللہ ہی لفظ ہوگا لعنت اللہ لفظ غلط ہوگا لیکن جب فٹن ہوگا اس پوری آیت میں جیسا کہ صرف رسول اللہ بولا جائے گا لیکن جب یا رسول اللہ ہوگا یا رسول اللہ لفظ پر غلط ہوگا دوسری کلیریفکیشن تھی امام من تیمیہ المتوفہ ساتھ سو اٹھائیس ہجری کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ انہوں نے حدیث متواتر من کنتو مولاہو فہذا علی مولاہو اس کا انکار کیا ہے تو پھر بعض بھائیوں نے کہا کہ جی انہوں نے مکمل حدیث کا نہیں کچھ جزیات کا انکار کیا تو میں نے منحاج سننا دوبارہ ساری پڑی تو وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ان کو دیا تو نہیں جایا جا سکتا جتنی انہوں نے بیعث کی ہے بلکہ وہ تو کہتے ہیں میں نے دل ہی نہیں مانتا کہ میں اس روایت کو صحیح مانوں وہ جیسے ہمارے جو حنفی بھائی کہتے ہیں ہمارا دل نہیں مانتا کہ امراف الیدین کی حدیثیں بخاری مسلم کی مان لیں ورنہ تو ہمارے بزرگ غلط ہو جائیں گے اور آج کل جو یہ یزیدی بابا ایک اٹھایا ہے انڈیا کے علماء نے کفایت اللہ سنابلی اس نے بھی جو کتاب لکھی ہے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو صحابی بنا دیا ہوا ہے اور وہ اگر وہ کہیں گے ہم نے معاویہ کے پر رضی اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے وہ اس کی ویسے نہیں لیکن نام یزید بن معاویہ لکھا جا رہا ہے نا نام دوست کا لکھا جا رہا ہے تو اس نے بھی عبام بن تیمیہ کی اوپر مور لگا دی ہے اس نے اپنی کتاب کے اندر وہ منحاج السنہ کی ساری بیعث لکھ کے کہا کہ میں بھی ابن تیمیہ کے ذاتوں یہ حدیث ہمیں حضم نہیں ہوتی ہے تو ہم اس پہ تحقیق کریں گے لیکن فیل وقت ہی ہے کہ ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے ظاہرہ صحیح حدیث ماننا بڑا مشکل کام ہے یہ بعض لوگوں کے لیے رفو الیدین کی حدیثیں حضم کرنا مشکل ہو جاتی ہیں بعض کے لیے کوئی اور مشکل ہو جاتی ہیں تو اپنے اپنی پسند ہے تو منحاج السنہ میں انہوں نے انکار کیا بعض کہتے ہیں جوزیات کا انکار کیا برل اوورال میں اس میں اپنا کوئی فتوہ نہیں لگاتا میں شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ نائنٹین نائنٹین نائن ایسوی جو محدث عاظم سعودی عرب تھے اور وہ اپنے دور کے امام بخاری تھے انہوں نے یہی حدیث متواتر لی ہے من کنتو مولاہو فہاد علی مولاہو جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی ہونا چاہیے اے اللہ اسے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اے اللہ اسے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے یہ پوری حدیث انہوں نے لی ہے سلسلہ احادیث صحیح میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق سترہ سو پچاس نمبر اور دو ہزار دو سو تئیس نمبر اس کی ڈیٹیل میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے من کنتو مولاہو فہاد علی مولاہو پھر وہ کہتے ہیں مجھے ابن تیمیہ کے انکار پر بڑا تعجب ہوا جب میں نے منحاج سننا پڑی کہ انہوں نے اس متواتر حدیث کا انکار کیوں کیا حالانکہ یہ حدیث تو یہ میں اب سارے الفاظ بتاروں شیخ البانی کے حالانکہ یہ حدیث تو خوارج اور نواسب یعنی جو مولا علی کے دشمن ہیں ان کے خلاف اہل سنت کے پاس بڑا ہتیار ہے ان کو منوانے کے لیے سیدنا علی کی شاہ جب میں نے غور کیا تو مجھے معلوم چلا کہ ابن تیمیہ میں جو احادیث پہ حکم لگانے کی جلد بازی کی عادت تھی بغیر اس کے کہ وہ تمام طرق کو جمع کریں اور شیعہ کے رد میں جو مبالغہ کیا کرتے تھے ان کی اس عادت نے انہیں یہاں تک پہنچایا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے ہنفی حدیث متواتر کا انکار کر دے تو وہ کافر اپنے بزرگ کر دے تو ساری گلتی کہا کہ اللہ ان کو معاف کرے تو یہی ایٹیجوٹ سب کے لیے رکھیں حالانکہ اہل سنت کے ہاں یہ پیٹ عقیدہ ہے کہ حدیث متواتر کا انکار کفر ہے تو آپ یہاں پر اجدہادی گلتی پہ آگئے مٹھا مٹھا ہب ہب تکوڑا کوڑا تو 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 ہم نہیں کہتے کفر کا فتوہ لگائیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ اپنے چارپائی کے نیچے بھی ڈنڈا پھیر کر دیکھا جائے کہ منکرین حدیث ہر جگہ موجود ہیں مسئلہ ہوتا ہے کہ جو مرضی کی بات ہے وہ قبول کر لینی اور جو غلاب ہے وہ قبول نہ کرنی تو اب آپ کو پتہ چلا میں اکثر ان علماء کو کہتا بھی ہوتا ہوں کہ کہتے ہیں جی اتنی واضح حدیثیں ہوتی ہیں ہم انفیوں کو دکھاتے ہیں حدیث ہی نہیں مانتے اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑتے اوہ بھائی آپ اپنا ایک بزرگ ابن تیمیہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو بریلوی دیوبندی اور شیعہ اپنے ہزاروں بزرگ کیسے چھوڑ دیں اب آپ کو پتہ چلا بزرگ چھوڑنا کتنا مشکل ہے آپ سے تو ایک بھی چھوٹا جا رہا یہ تو میں ابھی ایک چیز بتا رہا میں پورا لیکچر دے سکتا ہوں ابن تیمیہ کو صوفی ثابت کرنے کے لیے اور ڈاپٹر تیل قادری صاحب یہ کام کر چکے ہیں ان کے جو فتاوہ ابن تیمیہ اس کی گیارمی جلد کا نام ہی تصوف ہے تو وہ اچھے تصوف اور بورے اچھے تعلبان اور بورے تعلبان ہیں تو وہ اب یہ پورا اقلادہ سے ٹاپک ہے اسی لئے دور حاضر میں میں سمجھتا ہوں بہت بڑی علمی شخصی ہے اور حدیث کی علم میں وہ اپنی مثال نہیں رکھتے تھے ان کے ساتھ میری پوری فون کال ریکارڈ ہے میری اور سفراز بھائی کی چالیس منٹ کی جس میں ہم نے امام ابن تیمیہ کہ یہی جو عقائد کتاب و سنت کے خلاف ہیں ان کو ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا ہم ان کے ان عقائد کو صحیح نہیں سمجھتے ہم کتاب و سنت کو خجت رکھتے ہیں تو اللہ تعالی یہی توفیق باقی لوگوں کو بھی دے اور خود شیخ زبیر علی زیر عیمہ اللہ نے من کنتو مولا ہو فہاد علی مولا ہو اس حدیث کو حدیث سے متواتر ڈیکلئر کیا ہے مشکات المصابی کی تحکیم کے دوران انٹرنیشنل امریکہ مطابق 691 نمبر حدیث کے فٹر نوٹ پر تو شیخ البانی بھی اور شیخ زبیر علی زیر بھی رحمہ اللہ یہ دونوں اس پر متفق ہیں اور ابن تیمیہ سے پہلے بھی تمام ابن تیمیہ کے بعد بھی تمام اس حدیث کے تواتر کے اوپر اہل سنت کے ہاں الحمدللہ اتفاق پایا جاتا ہے کلیریفکیشن نمبر تھری فتاوہ نظیریہ کے حوالے سے جل تین صفحہ چار سو چالیس کے حوالے سے میں نے پچھتی دفعہ بتایا تھا کہ اس میں یہ فتوہ چھپا ہوا ہے فتاوہ نظیریہ جل تین اور صفحہ چار سو چالیس پہ کہ جب بھی حضرت علی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا نام لیا جائے یہ ان کا فتوہ میرا نہیں ہے یہ اہل حدیث کے سب سے بڑے بزرگ نظیر حسین دلوی صاحب کا جو فتاوہ نظیریہ چھپا ہوا ہے المتوفہ تیرہ سو بیس ہی جری انہوں نے کہا کہ جب حضرت علی کے ساتھ ان کا نام لیا جائے پھر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ حضرت نہیں لکھنا چاہیے صرف معافیہ لکھنا چاہیے تو یہ میں نے حوالہ پیشی دفعہ پیش کیا تھا اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کو خاتھی و باغی سمجھنا چاہیے کیونکہ بخاری اور مسلم میں آیا تو ایک بھائی نے توجہ دلائی کہ یہ فتاوہ نظیریہ چھپا تو ضرور اسی جلد میں ہے لیکن اس میں بریکٹ میں کسی اور عالم کا نام لکھا ہوا ہے مولانا فسی صاحب غازی پوری کا تو پھر میں نے اس کا پورا مقدمہ پڑا فتاوہ نظیریہ کا تو پتا چلا کہ اس سے بھی بڑی بات مل گئی کہ یہ جو ہے دارالفتا انہی سے نکلا انہی کے شگر تھے جس نے آج بھی بڑے علماء سارے فتوے تو خود نہیں لکھتے اپنے شگردوں سے لکھواتے ہیں چلے شگردوں سے بھی غلطی ہوئی ہو تو انہوں نے مقدمے میں لکھا کہ اہل حدیث کے تمام بڑے بڑے علماء نے اس فتاوہ نظیریہ کی پروف لیڈنگ کی ہے اور یہ عوام الناس کے لیے علماء اہل حدیث کی طرف سے مشترکہ طور پر ایک بہت بڑا توفہ ہے اس کو اینڈورز کیا ہوا ہے اور ان بڑے علماء کے اندر اسماعیل محمدی صاحب بھی شامل ہیں جی آپ کے انہوں نے بھی پڑا ہوا ہے اور عبد الرحمان مبارک پوری صاحب جن کی آگے وہ نسل میں سے خاندان میں سے صفیر رحمان مبارک پوری صاحب ہیں جنہوں نے وہ رحیق المختوم لکھی ہے ان کے بذرگوں بابوں نے بھی اس کو لفظ بلفظ پڑا ہوا ہے تولیہ حمدللہ اس حوالے سے اس پہ مزید جو ہے وہ کلیریفکیشن میں نے دے دی اب آجائے یہ اس جھوٹے الزام نمبر سات کی طرف جو اہل تشیعوں اور بعض رافضیوں اور بریلوی حضرات کی طرف سے مجھ پر لگایا جاتا ہے جی انجینئر صاحب حضرت ماویہ بن بی سفیان کی فاش غلطیاں بھی بیان کرتے ہیں اور پھر بھی ان کو رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں اور ڈاکٹر زاکر نائک کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں حالانکہ اس نے یزید بن ماویہ کو جنتی ثابت کرنے کی کوشش کی اور استنطنیہ کی بشارت زبردستی اس پر فٹ کرتی تو بھائیو اس حوالے سے میرا جواب یہ ہے کہ جہاں تک حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالی عنہو کا تعلق ہے تو میرا موقف وہی ہے جو کہ اہل تشیعوں کے ہاں بھی پایا جاتا ہے اہل تشیعوں کے ہاں سب سے ان کی اہم ترین کتاب ہے نحج البلاغہ جو ان کے بقول خطبات ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہو کے میں نے وہ کتاب پڑھی ہے تقریباً ہزار صفات کے اوپر مشتمل ہے وہ کتاب اس کتاب کے اندر وہ جب بھی ماویہ بن نبی صفیان کو خط لکھتے ہیں تو السلام علیکم کہہ کر لکھتے ہیں سیدنا علی ان کو ایزے مسلمان ٹریٹ کرتے ہیں منافق نہیں مات اللہ اور وہ کہتے ہیں نحج البلاغہ کے اندر یہ موجود ہیں ان کے خطوط جو انہوں نے ماویہ بن نبی صفیان کے نام لکھے سیدنا علی نے اور وہ کہتے ہیں کہ ماویہ مجھے انہی اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے پہلے تین خلفاء کو چنا ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کو انہی اصحابِ بدر اور اصحابِ شجرہ نے پھر تجھے کیا چیز مانے ہے کہ تُو اور تیرا باپ جو کہ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے میرے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور میری بیعت کے لئے امادہ نہیں ہوتے اور مسلمانوں کی جمعیت کو توڑتے ہو تم لوگ السلام علیکم سے بات شروع ہوتے ہیں اور ان کو مسلمان کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں حتیٰ کہ آپ نحج البلاغہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولا علی علیہ السلام کے خطبے ابو بکر الصدیق علیہ السلام عمر فاروق علیہ السلام کی شان میں موجود ہے رضی اللہ عنہم اجمعین علیہ السلام نحج البلاغہ کے اندر سیدنا علی کے بقیدہ خطبے ہیں سیدنا ابو بکر عمر کی شان میں رضی اللہ عنہم اجمعین حتیٰ کہ مولا علی تو وہ ہیں جنہوں نے خوارج کے لئے بھی فرمایا کہ یہ میرے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے ہیں میں نے مسلمان سمجھتا ہوں اگرچہ ہی مجھے کافر سمجھتے ہیں اس حوالے سے مصنف ابن عبی شہبہ میں پورا ایک چپٹر ہے آخری چپٹر ہے سیکنڈ ناسٹ جو چپٹر ہے جنگ جمل سفین اور نہروان کے حوالے سے سفیان ہوں حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین ہوں ان کے بارے میں میرا وہی موقف ہے جو آل لیڈی کئی دفعہ رکارڈ ہو چکا ہے ہم یہاں پر بھی انشاءاللہ وہ اپنا کلپ ڈال دیں گے جو رمیلینا لیکچر نو نومبر دوہزار چودہ کو رکارڈ ہوا تھا مسئلہ نمبر ایک سو دو فضائل حسین اور یزید کے بورے کرتوتوں کے دفعہ کے علمی جوابات یہ تقریباً کوئی ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو تھی میں نے کی تھی اس میں ایک کلپ ہے غدیر خم کی حدیث کے حوالے سے من کنت مولا ہو فہاد علی مولا ہو پوری ڈیٹیل میں نے اس میں بیان کیا انشاءاللہ یہاں پر کلپ ہم ڈال دیں گے اس نام سے وہ کلپ الگ سے بھی اپلوڈ ہے انشاءاللہ یہاں پر بھی ایڈ کر دیں گے بارال یہاں پر میں ایک حدیث ضرور بیان کروں گا کہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے تقریباً دھائی سے تین مہینے پہلے ایک خطبہ دیا جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں قومن پایا جاتا ہے اس حدیث کو غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں اہل سنت کے ہاں چار حدیث ہیں اوپر تلے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امری کے مطابق فضائل علی والے چپٹر میں صحیح مسلم میں چھہہزار دو سو پچیس چھہہزار دو سو چھبیس چھہہزار دو سو ستائیس اور چھہہزار دو سو اٹھائیس چار ترک امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ فضائل علی والے چپٹر میں لے کر آئے غدیر خم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا سے واپسی پر اٹھارہ ذو الحجہ کو خم نامی گاؤں میں پانی کے لئے پڑاؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکلوڈنگ گفتگو وہاں پر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اوٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤں میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کرلوں ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے میں نے بھی جانا ہے میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا یہ ہے اللہ کی رسی اور پھر سید ابن ارکم کہتے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا دوسری چیز بھاری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں لیکن امت نہیں ڈری اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں جو اہلِ سنت کے بڑے بڑے علماء کو بھی نہیں پتا کہ صحیح مسلم میں یہ چار حدیث ہیں کیوں؟ ان کو وہ حدیث بتائی جاتی ہے جو ہماری مین سٹیم کی کتابوں میں بھی نہیں ہیں باہر ہے المستدرل الحاکم میں اس سے بہت کمزور درجے کی روایت ہے حسن درجے کی ہے اس سے بہت کمزور ہے وہ یہ تو مسلم کی حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق المستدرل الحاکم میں کتاب العن چپٹر میں تین سو اٹھارہ نمبر حدیث کہ میں اپنے بعد دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جاروں جن کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمرانی ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ حجت الودا پر آپ نے فرمایا تھا لیکن یہ اس کے بھی بعد کا خطبہ ہے اس کو بھی سپرسید کرنے والا جو صحیح مسلم میں ہے کہ کتاب اللہ کو پکڑنا اور اہل بیعت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا لیکن امت نے اہل بیعت کا وہ حشر کیا کہ کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کے ماننے والوں کے ساتھ یہ نہیں کیا کافروں نے ضرور کیا لیکن یہ ایک یونیک مثال ہے کہ مسلمانوں نے جو نمازوں میں اللہ مسلی علیہ محمد وعالیہ آل محمد پڑھتے رہے اور آل محمد زبا کر دی دروشیب کیسے موں سے پڑھتے ہیں وَلَيْعَذُ بِاللَّهِ تَعْلَى تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اور باقی کتابوں میں یہ حدیث پھر اس سے بھی آگے چلتی ہے صحیح سنت کے ساتھ جامعہ ترمزی میں تین ہزار سات سو تیرہ مسلمان امام احمد میں انیس ہزار تین سو اکیس سنن نسائی القبرہ میں آٹھ ہزار چار سو اٹھتر اور امام ابن ابی آسیم کی کتاب السنہ میں گیارہ سو اٹھاون نمبر یہ چار میں نے حوالے دے دی ہیں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنے سلسلے اہدیث صحیحہ میں سترہ سو پچاس نمبر حدیث کے انڈر یہی حدیث کے کوئی کم از کم بائیس ترک لیے بائیس حابہ سے اور کہا کہ یہ حدیث متواترہ ہے غدیر خم کی حدیث اور شیخ زبیر علی زی صاحب نے بھی مشکات کی تحکیم کے دوران چھہزار اکانوے نمبر حدیث اور چھہزار اکسو تین نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ حدیث متواترہ ہے غدیر خم کی حدیث جو آگے بھی چلتی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة الاحذاب کی آیت نمبر چھے ترہوت کی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر کہا غدیر خم پر اے میرے صحاب اس آیت کی روشنی میں کیا تم گوائی دیتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو اس آیت کے تحت سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا وہاں پر غدیر خم پر اور یوں صحابہ کے درمیان بلند کیا پھر آپ نے کہا من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا ہو پھر جو مجھے دلی محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی دلی محبوب رکھے جس کا مولا میں اس کا مولا علی اور پھر اسی حالت میں آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اس سے بغز رکھ جو علی سے بغز رکھے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو مولا کا مطلب ہے دلی محبوب مشکل کشاہ حاجت روا نہیں مولا نا ہم اپنے مولویوں کو جو کہہ رہے ہوتے ہیں مولانا اس کا کہہ مطلب ہوتا ہے ہمارے دلی محبوب قرآن میں آیا سور تحریم کی آیت نمبر چار میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ نبی کا مولا ہے اللہ جبریل ایمان والے اور تمام فرشتے نبی کے مولا ہیں اور نبی ان کے مولا ہیں دلی محبوب جو مولا کا مشکل کشاہ والا مانا ہے وہ اللہ کے لئے خاص ہے یہاں پر مانا آپ دیکھیں کیا کہا کہ میں تم پر تمہاری جانوں سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں دلی محبوب النبی اولا بالمؤمنین نبی اولا ہے اولا مولا یہ تمام الفاظ دلی محبوب کے لئے جگری یار کے لئے تو یہ اس کو مشکل کشاہ مانا لینا بلکل ظلم ہے بھائیو قرآن پاک میں واضح طور پر آیا ایہاک نعبدو و ایہاک نستائین اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں غائب میں مدد کے لئے صرف تجی کو پکارتے ہیں یہ تو جگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار ہے یا نہیں مولا علی کو اختیار ہو شیخ عبدالقاض جرانی کو اگر اختیار ہو تب بھی ان کو غائب میں دعا کے لئے نہیں پکار سکتے مولا علی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو پکارے گا بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے اللہ سے تو سیدنا علی کو اگر اختیار ہو بھی تب بھی ان کو پکاریں گے نہیں ہاں ظاہری اسباب وہ ماملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ وہاں بغداد میں دفن ہے بغداد میں بھی قبر میں اور کہتے ہیں مجھے میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں وہی بات وہی جملہ صرف کوارڈینیٹس فریم آف ریفرنس بدلنے کی وجہ سے غائب میں بکارنا ہو جائے گا اور غائب میں بکارنا عبادت ہے اور عبادت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اسی لئے قرآن میں کہا گیا ایہ کنابدو اے اللہ عبادت بھی تری کرتے ہیں و ایہ کنستائین اور غائب میں مدد یعنی دعا کے لیے اپروپریئٹ ٹرانسلیشن ہے ایہ کنستائین کی دعا تجھ سے کرتے ہیں دعا ہوگی اللہ سے بارال اسی حدیث غدیر خم کی حدیث کی سپورٹ میں وہ صحیح مسلم میں میں کہتا ہوں بڑی اسٹونیشنگ حدیث ہے جو مولا علی نے صفین کے مقام پر جب تحکیم کا ایشو اٹھنے والا تھا اس وقت اصحاب کو جمع کر کے کہا صحیح مسلم انٹرنیشنل امرین کے مطابق دو سو چالیس نمبر حدیث اور امام مسلم اسے کتاب الایمان والے چپٹر کے اندر لے کر آئے ہیں کہ صحیح مسلم علی نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اناج اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ اہد لیا تھا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق محبتِ علی is the litmus test of ایمان آج کسی کو چیک کرنے کہ مومن ہے یا منافق ہے دیکھ لیں مولا علی کی محبت ہے تو مومن ہے اور مولا علی کا بغز ہے تو پکا منافق ہے یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو بات ہی بہت آگے چلی گئی ہے صحیح مسلم کتاب الایمان دو سو چالیس نمبر حدیث کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق اور یہ پرٹیکلرلی دو ہی لوگوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے بخاری اور مسلم میں دوسرے انصار کے بارے میں آیا ہے کہ انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھیں گے اور انصار سے صرف بغز منافق ہی رکھیں گے اور آپ دیکھ لیں انصار کے ساتھ واقعہ حرہ میں یزید نے جو کچھ کیا قتل عام ان کا اور یہاں پر مولا علی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ان کے معاملات بھی بلکل سامنے ہیں لہذا یہ جو غدیر خم کا خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں کیوں دیا اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے حجات الودا پہ بھی آپ یہ بات کر سکتے تھے آپ نے خم نامی گاؤں میں اس لیے خطبہ دیا کہ اس موقع کے اوپر سب لوگ جا چکے تھے سوائے اہل شام کے اور اہل مدینہ کے اور یہی بدبخت شامی تھے جو بعد میں مولا علی کے خلاف صفین میں کھڑے ہوئے حضور ان کو دھرا رہے تھے اور دیکھیں اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے من کنتو مولاہو فہاد علی مولاہو بات ہی کچھ نہیں رہ جاتی اور اہل مدینہ میں بھی ایسے لوگ شامر پھر اہل مدینہ کے اوپر ظلم ہی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو خبردار کر دیا یہ تھی اس کی حکمت اور آنے والے وقت کے بارے میں اشارہ تھا کہ یہ معاملات ان کے ساتھ ہوں گے بارل اس معاملے میں جن لوگوں نے بھی سیدنا علی کے ساتھ زیادتی کی چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہو ہوں یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہو ہوں یا حضرت عمر ابن آس رضی اللہ عنہ ہو ہوں ہم کسی پر لانت کرنے کے قائل نہیں ہیں لیکن 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 ان کی غلطیوں کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کرتے اور نہ ہم راوزیوں کی طرح ان پر لانت کرتے ہیں ان کا معاملہ ہم اللہ کے سبورد کرتے ہیں غلطی جو ہے سو بسم اللہ بیان ہوگی حضرت آدم سے زیادہ کسی کا مرتبہ نہیں سات دفعہ ان کی غلطی بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے غلطی بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا آپ نے کسی کو زلیل کر دیا ورنہ یہ محدثین نے زلیل کیا ماذا اللہ اگر یہی چیز ہوتی ہے اور بخاری اور مسلم میں یہ حدیث کیوں ہاتی تو اس میں میرا پورا ایک لعدہ سے رسج پیپر یہ ہے میں نے جو بتایا اور لیکچرز بھی موجود ہے کہ کس طرح حضرت علی کو جمعہ کے خطبوں میں گالیاں نکالی جاتی تھیں بخاری میں مسلم میں ابودعود میں ترزی میں نسائی میں ابن ماجہ میں کتنی حدیث موجود ہیں تو یہ ممبروں پر مولا علی پر لانت کرنے کی بدعت بنو امیہ کے دور میں جاری ہوئی لہٰذا شیان علی وہ ہوں گے جو علی کی سنت پر عمل کریں گے مولا علی کو خوارج نے کافر کہا لیکن مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا کہ یہ میرے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں اور ان کے لئے دعا کیا اللہ مغفر لحینا و میتنا جبکہ دوسری طرف بنو امیہ کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو حضرت علی پر ممروں پر لانت کرتے تھے اور آج ان کی باقیات اس فارم میں موجود ہیں کہ وہ باقی صاحب کے پر لانت کرتے ہیں مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو بنو امیہ کی بیدت پر نہ چلے مولا علی کے سنت پر چلے یہ فرق سمجھ لیجئے تو شیعان علی سے مراد علی کے گروہ کے لوگ حالی ٹائٹل لگا لنے سے نہیں آج سننی کون کون نہیں اپنے آپ کہتا بریلوی کہتے ہیں ہم سننی ہیں دیوبندی کہتے ہیں ہم سننی ہیں اہل عدیس کہتے ہیں ہم سننی ہیں لیکن ایک دوسرے پوچھیں وہ کہتا ہے نہیں اسی سننی ہے دوسرا سننی نہیں ہے شیعان علی کا وہی ہوگا علی کے گروہ کا آدمی وہی ہوگا جو مولا علی کے سنت پر عمل کرنے والا ہوگا اور مولا علی نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ کسی بھی شخص کے اوپر لانت نہ کی جائے یہ لانت کرنا تو بنو امیہ کی بدعت ہے جو ان کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں ان کی پارٹی میں کیا مدلہ دن اٹھنا چاہتے ہیں تو بے شک اٹھیں ہم تو مولا علی کے ساتھ ہیں دنیا میں بھی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مولا علی کے ساتھ اٹھائی جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور اہلِ بیعت کے ساتھ اور بھائیو اس کے علاوہ میرے تیم رسج پیپرز ہیں جو اہلِ سنت پاک ڈاٹ کام پر اسی حوالے سے موجود ہیں رسج پیپر نمبر 5A یہ رافضیت ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ صرف چار صفات پر اہلِ سنت کا موقف کیا ہے اس حوالے سے وہ بڑی ڈیٹیل سے میں نے بیان کیا ہے دوسرا رسج پیپر ہے رسج پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پسمنظر پچاس سہیول اسناد اہلِ سنت کی کتابوں سے یہ تاریخ نہیں ہے سلاودین یوسف صاحب کی وہ جھوٹی تاریخ جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے یہ حدیث کی کتابوں سے حدیثیں ہیں پچاس سہیول اسناد اہلِ سنت کی روشنی میں میں نے الحمدللہ یہ رسج پیپر لکھا ہے اور یہ سب تک جا چکے اور یہ انٹرنیشنل ہیں انگلیش میں بھی ہے عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے پوری دنیا کے مسلمان اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اسی لئے تو پوری دنیا میں زلزلہ آگیا اس حوالے سے کہ اہلِ سنت کی کتابوں میں ہماری اپنی کتابوں میں یہ حدیثیں موجود تھی اور ہم سے چھپائی جاتی تھی اس کے علاوہ تیسر رسج پیپر جو ہے وہ فائیو سی وہ ہے یہ جنگ جمل جنگ سفین اور جنگ نہروان کے حوالے سے مصنف ابن ابی شہبہ کا آخری چپٹر ہے جس میں ایک سو ستاسی احادیث اور آثار موجود ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس سے پھر سلف کا فام بھی آ گیا کہ سلف نے بھی چپٹرز باندھے ہیں جنگ جمل سفین اور نہروان کے اوپر الگ لگ اور یہ امام ابن ابی شہبہ کا مجموعہ ہے دنیا میں سب سے بڑی حدیث اور آثار کی کتاب ہے 38000 احادیث اور آثار ہیں مصنف ابن ابی شہبہ میں گیارہ جلدوں میں یہ چھپ چکا ہے اردو کے اندر الحمدللہ اور میں نے بڑا عرصہ پہلے دو تین سال پہلے کہا تھا کہ اس پرنٹنگ میں اور اب یہ آ چکا ہے ہم نے اس کو ایلسنتپاکڈاٹ کام میں عربی اور اردو اس کی اپلوڈ کر دی ہے اس کا آخری چپٹر ہے اور یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں امام ابن ابی شہبہ المتوفہ دو سو پینتیس ہجری بلکہ صحیح مسلم میں پندرہ سو حدیثیں اس شخص سے ہیں یعنی ٹونٹی پرسنٹ صحیح مسلم کا اس بندے نے روایت کیا ہے امام مسلم کے یہ استاد ہے امام ابن ابی شہبہ تو انہوں نے یہ جمع کیا ہے بخاری کے بھی استاد ہے مسلم کے بھی استاد ہے اب الحمدللہ اس سے بھی ایک سٹیپ معاملہ آگے جا چکا ہے اور وہ ریسرچ پیپر نمبر یہ فائیو سی تھا اب یہ جناب ریسرچ پیپر نمبر فائیو ڈی بھی آگیا ہے انشاءاللہ اس لیکچر کے بعد اس کی برکت سے یہ جناب خصائص علی کتاب ہے ہمارے اہل سنت کے مین سٹریم کے امام نسائی رحمہ اللہ احمد بن شعیب نسائی المتوفہ تین سو تین ہجری جن کی سنن نسائی مشہور ہے سنن نسائی القبرہ انہوں نے لکھی دی ان کے شاگرد نے پھر مختصر کر کے اس کو سنن نسائی کیا اوریجنل کتاب ہے سنن نسائی القبرہ تقریباً اس میں بارہ ہزار کے قریب احادیث ہیں اسی کا ایک یہ چپٹر ہے خصائص علی اس میں ایک سو چورانوے احادیث امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے رحمہ اللہ تعالی انہوں نے سیدنا علی کے فضائل پہ جمع کی ہیں تو یہ انشاءاللہ اس کا پی ڈی ایف بھی کچھ دنوں تک ہماری ویب سائٹ اہلسنتواق ڈاٹ کام پر سج پیپر میں بھی اویلیبل ہوگا فائیو ڈی اور بکس میں بھی انشاءاللہ اویلیبل ہوگا اس میں ساری احادیث آگئی ہیں اور سنن نسائی القبرہ کا یہ چپٹر ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق آٹھ ہزار تین سو اکانوے سے لے کر عظمت صحابہ رد المنافقین اور سننی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 101 صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے مسئلہ نمبر 102 فضائل حسین اور یزید کے بورے کرتوتوں کے دفاع کے علمی جوابات یہ تین لیکچرز ہیں جو الحمدللہ اس موقف کو بلکل کھول کر بیان کر دیں گے بھائیو اب آجے یہ یزید بن ماویہ کے حوالے سے جو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی ویڈیو کئی سال پہلے منظر عام پر آئی یوٹیوب پہ وہ اویلیبل ہے انشاءاللہ ہم یہاں پر بھی اس ویڈیو کے اندر بھی اس کا لنک ڈال دیں گے تاکہ دھونڈنے میں مشکل پیش نہ ہر ٹائم آپ مسلمان بھی نہیں جانتے ہیں نبیت کی طرح مسلمان کمکتے ہیں کہ یزید احمد اللہ وہ وہ بھی یہ ہماری قسمت ہے لیکن میں نے موپی نے کہا کیوں میں سالے کا دفعہ کو پیدا کروں میں آوائٹ کیا یہ میرا طریقہ ہے نوزاد میرا جواب میرے بات سن لیں آپ نے کہا رہا کہ میں نے آوائٹ کیا آپ نے ایک گروپ کو ایک گروپ کے لیے آپ نے آوائٹ کیا آپ نے آوائٹ کیا آپ نے آوائٹ کیا جواب پہلے سنیں بھی آپ نے آوائٹ کیا آپ نے آوائٹ کیا میں ایک گروپ کو خوش کیا یہ ایک سیکٹ نہیں ہے میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے ایڈیا کے چلے موپنے موپنے یہ دیکھئے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے سوال جواب کا پیشتر ہو رہا ہے جواب میں نے کمکیٹ نہیں کیا تو یہ سوال دیا کہ یہ یزیز کے بارے میں رحم اللہ صحیح کوخاری کی حدیث احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص خانسٹر کے رومے کے جنگ میں شرک کریں گے وہ لوگا جھنے چاہیں گے اور یزیز رحمے دیکھ جو ہے یہ دیکھ تو کوخاری کو نہیں مانتا ہے وہ نے مانتا اس کا مطلب میں نے مانوں لیکن وہاں اگر اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے تو آپ جائیے بھائے میں تو اللہ کے رسول سے اللہ کی بات مانو اللہ کے رسول کی بات مانو چاہید مجھے بھائے دھر نے اللہ کا بزل ہے اللہ کی بات مزلنے اللہ اللہ کے رسول نے بشارت دی کہ جو لوگ کانسٹینٹی نوپل کے بوار کے اندر جن میں اتتا لے ہیں وہ چلنے جائے اور یزیز نہیں ہوتا صرف حصہ دیں گے وہ صرف ہے اور آپ تشریف پڑھیں گے اپنے حجر کی اپنے حجر کی آپ شرعہ پڑھیں گے صحیح بخاری کے وہ جب جھنے دیئے کہ ایسے ان میں لانت در سکتا ہوں لیکن یہ بھروپ جو ہے آپ کو لانت دیتا اخصوص کی بات ہے کہ آپ مسلمان بھی ہر ٹائم جب تر وہ سبڑھنے سکتے کہ یزیز کو گھانی دیتے ہیں اسی لئے میں نے کیا کیا مجھے ختمیں لے جایا باقی جگہ سے اب میں نے یہ کہا پھر میں نے واپس آکے جتنے زیادہ روزوں میں اکثر دیو بل ندوہ سب لوگ خط لکھا اہل حدیث جماعت اسلامی سب لوگ لکھا میں نے کہا سائے گا بولا رضی اللہ عنہ میں اللہ کی قید بھی عام توڑ پہ سابہ کو کہتے لیکن نوٹ سابہ کو بھی کہہ سکتے یزیز کے بارے نے اکسلاح ہے دیکھئے ہمیں آگے 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 بایٹا بولتوں انٹرنیٹ پہ دیکھا میں نے اس پہ وقت سائے رکھا کہہ دیکھا سارے حمالے کے ساتھ تو لوگ کو غلط سائے نہیں ہیں کہ حدیث نوک بلدہ رحمت لالے انہیں حضرت حسین حضرت رحمت کرتے ہیں انہیں تو بھائیو اس ویڈیو کے اندر ڈاکٹر زاکر نائک نے یزید بن ماویہ سے متعلق صحیح بخاری کی ایک حدیث جس میں انڈریکٹلی پستنطنیہ کے حوالے سے بات موجود تھی کہ اس پر جو پہلا لشکر حملہ آور ہوگا اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے کیسر روم کا شہر لفظ موجود ہے قستنطنیہ کا نام موجود نہیں ہے بلکہ کیسر روم کا شہر اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو بھی کی ہوئی ہے بارالآج سے تقریباً چار سال قبل سب سے پہلے الحمدللہ میں نے ڈاکٹر زاکر نائٹ کو ای میل کی تھی اور یہ جو ریسرچ پیپر ہے رافضیت ناصبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ بیسیکلی یہ ان کی اصلاح کے لیے لکھا گیا تھا اور اس میں میں نے قستنطنیہ جس کو ہم اردو میں قستنطنیہ بھی کہتے ہیں جس کا پرانا نام استمبول نیا نام اب استمبول ہے اسلام انہ پلک پرانا نام اس کا تھا قستنطنیہ اس حوالے سے میں نے اس میں ڈیٹیل میں ڈسکشن انگلیش میں ان کو کی تھی میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے اردو نہ پڑھ سکتے ہوں دسمبر سکسٹی ون کے نام سے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ دس دسمبر دوہزار گیارہ کو الحمدللہ یہ پورا ایک لیکچر تھا ایک سو چالیس منٹ کا انشاءاللہ میں اس کا کلپ بیس میں ایڈ کر دوں گا اور اسی کا نقصان ہو رہا ہے جب کوئی توحید کی باتیں شروع کرتے اس کو کہتے ہیں یہ تو وابی ہو گیا کوئی اہل بیعت کی باتیں شروع کرتے اس کو کہتے ہیں یہ تو شیعہ ہو گیا تو بھائیو جب کسی اہل حدیث کو اس بات پر غصہ آتا ہے کہ میں تو کتاب و سنت بیان کر رہا ہوں اور یہ مجھے بھا بھی کہہ رہے ہیں تو بالکل اسی طریقے سے ہمیں اس وقت غصہ آتا ہے جب ہم کتاب و سنت سے فضائل اہل بیعت بیان کرتے ہیں اور ہمیں کوئی شیعہ کہنا شروع کرتے ہیں تو اگر کسی نے اپنی شکل دیکھنی ہے تو آئینا اپنا دیکھ لے اس کو اس وقت کتنا غصہ آتا ہوگا تو جب تک بندے اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر نہ دیکھیں اس وقت اب بات سمجھ نہیں آتی تو یہ شیطانی سارے وسوسیں ہیں اور اس کنٹیکسٹ میں یہ بات یاد رکھیں اگر ہم نے یہ اپنی اپروچ چینج نہ کی یہ آج میری بات سن لے آپ اگر ہم کتاب و سنت کے دلائل کو لا کر پبلک و حق بات ہم نے نہ بتائی تو ہماری دعوت توحید کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا یہ میں آپ کو بتا دوں اللہ نہ کرے ایسا ہو اس کی تازہ مثال ڈاکٹر زاکر نائک ہے میرے بڑے محترم ہیں میں سمجھتا ہوں کئی چیزیں میں نے ان سے سیکھی ہیں میرے استاد ہے اس معاملے میں میں نے ان کی ویڈیو سے لرن کی ہے لیکن دیکھیں انہوں نے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی ایک اجتہادی گلتی اس کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں قسطنطنیہ کی بشارت پکڑ کے یزید پہ فٹ کر دی پوری دنیا کے اندر ایک پوزیٹیو انداز میں جو دعوت کتاب و سنت کی پھیل رہی تھی اس کا جنازہ نکل گیا لوگوں نے گھڑی چھوڑو یہ تو اے یزیدی ہے اور اب ہم کسی کو کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں وہ پہلا سوال ہم سے پوچھے دیں یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ابھی مو اٹھ کے بے جانے حق بات بتائیں ڈاکٹر زاکر نائک سے بھی گلتی ہو سکتی ہے مجھ سے بھی آپ سے بھی کسی سے بھی کام کوئی پہمبر تو نہیں ماد اللہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے علمی دلائل پہ بات کریں دین کتابوں میں ہے شخصیات کے اندر نہیں ہے تو سات مہینے پہلے میں نے ڈاکٹر زاکر نائک کو ایک ای میل بھی کر دی تھی اسی حوالے سے یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں سات آٹھ مہینے پہلے اور میں نے اس کو بتایا کہ یہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے یہ فٹ نہیں ہوتی حدیث کا اس طریقے سے مزاق نہ اڑایا جائے آپ تحقیق کریں اور پھر میں نے بڑے محترم بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے آپ اس کا صرف پہلا جمعہ سن لیں میں نے اس کی تعریف کی میں تمہارا فین ہو میں نے آگے حدیثوں کے حوالے دیکھے اس کو بتایا کہ وہ پہلا لشکر نہیں تھا وہ آگے آ بھی جائے گا انشاءاللہ اور پھر میں نے اس کو لکھا ہے کہ اگر تم یہ دلائل ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو تم نے جو اپنی ویڈیو میں یہ بات کی ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ جزید پہ کوئی منازع کر لے میں تیار ہوں منازع کرنے کے لیے لیکن پاکستان میں کہ میں اٹومنگ نرجی کا ملازم مجھے انڈیا جانے کی اجازت نہیں ملے گی ورنہ انشاءاللہ میں اہل بیعت کی محبت میں وہاں پہنچنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا تو یہ میں نے اس کو ای میل کر دی فیس بک پہ رکھ دی دجنوں دفعہ کی ہے جواب نہیں آیا تو میرے خیال ہے وہی مسئلہ ہوا ہوگا کہ کبوتر کی طرح آکھیں بند کر لیوں گی ورنہ جواب دیتا کہ ہاں جی بھئی یہ میرے دلائل ہے تو کئی دفعہ اس کے پرسنل ای میل پہ بھی کی فیس بک پہ بھی رکھا سب کچھ یہ بہت سیریس ایشو تھا لیکن جواب نہیں آیا تو میں یہاں ایک جملہ بولوں گا کہ اگر ہمیں توحید کی دعوت بچانے کے لیے ہزاروں یزید قربان کرنے پڑتے ہیں لاکھوں امام ابن تیمیہ قربان کرنے پڑتے ہیں اور کروڑوں میرے جیسے گنہگار بندے قربان کرنا پڑتے ہیں ہم توحید کی دعوت بچائیں گے ان لوگوں کو قربان کریں گے توحید کی دعوت نہیں رکنی چاہیے یزید کی وجہ سے یا امام ابن تیمیہ کی وجہ سے یا میری وجہ سے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ کہتے ہیں میری وجہ سے توحید کی دعوت نہیں رکنی چاہیے ہم غلط سٹانس کے اوپر توحید کی دعوت کا نقصان نہیں دیکھ سکتے ہم ان سب لوگوں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اربوں ڈاکٹر زاکرنہ ایک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے توحید کی دعوت سب سے قیمتی دعوت ہے یہ تو تھا مسئلہ نمبر سکسٹی ون اس کے بعد آج سے تقریباً ایک سال قبل نو نومبر دوہزار چودہ کو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا لیکچر دیا تھا مسئلہ نمبر ایک سو دو فضائل حسین اور یزید کے بورے کرتوتوں کے دفاع کے علمی جوابات جس میں میں نے یزید کے بڑے بڑے تین کرتوت بتایا تھے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے نمبر ایک خانہ کعبہ کو آگ لگانا نمبر دو مدینہ شریف کو لوٹنا اور نمبر تین قتل حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی اور اس کی طرف سے جو تین جھوٹے دفاع کیے جاتے ہیں نمبر ایک استنطنیہ کی بشارت فٹ کرنا اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ بالکل غلط طریقے سے یہ حدیث کا مزاق اڑایا گیا نمبر دو بارہ خلفاء علی ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں اس میں کھیجتان کے یزید کو انہوں نے داخل کیا اس کا میں نے جواب دیا اور نمبر تین سب سے بڑا ان کے پاس تھا کہ اتنے صحابہ نے بیعت کر لی تھی یزید کی پھر آپ کو یزید سے کیا تکلیف ہے تو میں نے الحمدللہ پھر اس کا ایزا جواب دیا ہے کہ نہ کوئی تھوک سکتا ہے اور نہ کوئی نگل سکتا ہے جو زدی ہے جو عام آدمی وہ تو نگل لے گا جو زدی ہے وہ تھوک بھی نہیں سکے گا الحمدللہ یہ مسئلہ نمبر ایک سو دو میرا ریکارڈڈ موجود ہے پہلا جھوٹا دفاع وہ جی قسطنطینیا یہ عربی میں قسطنطینیا ہے کر قسطنطینیا پہ حملہ کرے گا تو وہ بخشے جائیں گے آج کل اس قسطنطینیا کا نام ہے استمبول ترکی کا شہر ہے ترکی کا استمبول بعد میں اس کا نام رکھا گیا استمبول کا مطلب ہے اسلام انہ بلک اسلام کا گڑ تو پہلے یہ کیسر روم جو رومن امپائر دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی جو جنگ جرموک میں گھٹنے ٹیک گئی سیدنا عمر کے سامنے یہ اس کا گڑ تھا قسطنطینیا اب وہ حدیث سن لیں کس طریقے سے یہ دھوکہ دیتے ہیں سحی بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار نو سو چوبیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر روم کے شہر پر جنگ کے لیے جائے گا اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہے سحی بخاری دو ہزار نو سو چوبیس اس میں قسطنطینیا کا ذکر ہی موجود نہیں ہے کیسر روم کا شہر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسر روم کا شہر جو تھا حمز تھا اگر اس شہر کو مانا جائے تو ابو عبیدہ بن جرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور میں انہوں نے حمز کے اوپر حملہ کیا تھا وہ یہ بشارت ان کے لیے ہے یزید کی پیدائے سے بھی بیس سال پہلے کی بات پندرہ بیس سال پہلے کی لیکن وہ کہتے ہیں نیجی حمز پہ حملہ کرنے سے پہلے کیسر روم وہاں سے بھاگ کے قسطنطنیہ میں چلا گیا تھا ٹھیک ہے اسی تو اڑے پیچھے نہ سنے جناب تو ہم چھڑ دے نہیں چور نوکار تک پوچھا گیا مانگے تو اس لیے یہ ابو بیدہ ابن جرہ کے لیے بشارت نہیں ہے کیونکہ ابو بیدہ ابن جرہ نے جب حملہ کیا تو وہ پہلی کیسے روم اپنا داروخلاوہ چھوڑ کے قسطنطنیہ میں چلا گیا تھا چلو دی فاردہ سیک آف آرگومنٹ ایگری تو اس میں ہے کہ امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا اگر میں آپ کو کہوں کہ انڈیا اور پاکستان کی پہلی جنگ انیس سن ستانوے میں کارگل کی ہوئی ہے تو آپ مان لیں گے نہیں آپ کہیں گے جناب اکل کے ناکھن لیں ستانوے میں جنگ ضرور ہوئی تھی لیکن پہلی نہیں تھی پہلی انیس سن اٹھالیس میں ہوئی دوسری نائنٹین سکسٹی فائیو میں ہوئی تیسری نائنٹین سیونٹی ون میں ہوئی چوتھی کارگل میں ہوئی نائنٹین نائنٹی سیون میں اور اگر پاکستان اور انڈیا کی پہلی جنگ کی میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو پتہ ہوگا اس سے مراد انیس سن اٹھالیس ہے انیس سن ستانوے اگر لیں گے تو میں آگوں گا آپ اپنے دھماغ کے علاج کروائیں تو یہاں پر بشارت ہے کہ پہلا لشکر جو حملہ کرے گا قسطنطینیہ کے اوپر یا قسطنطنیہ ہم اردو میں کہتے ہیں اس کے لیے ہے یہ بشارت تو پہلا لشکر کون سا تھا اب اسی بخاری کے حدیث کے اندر آگے ایک اور حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی ہمیں باز میں بیان کرتا ہوں سن نبی دعوت میں انٹرنیشنل لنک کے مطابق دو ہزار پانچ سو بارہ نمبر حدیث ہے ابو عمران تابی کا بیان ہے کہ ہم قسطنطنیہ پر حملے کے لیے جب گئے اس وقت ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یہ ہمارے لشکر کے امیر تھے جب ہم نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا اور وہاں پر سیدنا ابو عیوب انساری بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر بھی سمجھائی اور پھر سیدنا ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ کے حملوں میں شریک ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے حتیٰ کہ ایک حملے کے دوران وہ فوت ہو گئے اور وہیں پر دفن ہوئے تو جس حملے میں حضرت ابو عیوب انساری فوت ہوئے وہ حملہ پہلا ہوگا یا جس میں وہ زندہ تھے وہ پہلا ہوگا جس میں زندہ تھے وہ سلشکر کے امیر تھے عبد الرحمن بن خالد بن ولید یہ کوئی تاریخ نہیں میں پڑھ رہا ہوں سن ابی دعوت 2512 اب بخاری سے وہ لیتے ہیں حدیث اٹھاتے ہیں اور فٹ کرتے ہیں یزید پہ وہ سننے سا ہی بخاری کتاب التحجیر چپٹر میں 1186 نمبر حدیث ہے کہ ابو عیوب انساری موجود تھے قسطنطنیہ پہ حملے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس وقت لشکر کا امیر یزید ابن ماویہ تھا یہ 54 ہجری کی بات ہے کیونکہ اس وقت امیر ماویہ مسلمانوں کے حاکم تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو لشکر کا امیر بنایا یہ 54 ہجری کا واقعہ ہے اور اسی حدیث میں موجود ہے ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حملے کے دوران جس میں امیر لشکر یزید تھا فوت ہو گئے تو جس حملے میں وہ فوت ہوئے وہ لشکر پہلے ہے یا جس میں وہ زندہ تھے اور حدیثیں بیان کرتے رہے وہ پہلے ہے اور اس میں اس کے بعد کتنے حملے ہوئے یہ بھائی یزید والا لشکر ساتوہ یا آٹوہ لشکر تھا اور وہ جو میں نے پہلے بیان کیا وہ بھی پہلا نہیں تھا وہ دوسرا تھا پہلا لشکر جو یزید سے بہت پہلے 33 ہجری میں جب ابھی یزید کی عمر 5-6 سال تھی اس وقت پہلا لشکر حملہ آور ہوا اور اس کا ذکر موجود ہے احادیث کی کتابوں کے اندر وہ میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں یہاں پر میں ایک بات بتا دوں قسطنطنیہ پھر فتح کسی سے بھی نہیں ہوا نصابہ سے نتابین نتبہ تابین نتبہ تابین یہ جا کر تقریبا پھر نومی صدی کے اندر 800 سال کے بعد سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا 900 سال کے بعد تو فتح ان سے نہیں ہوا لیکن بشارت پہلے حملہ کرنے والے کے لئے تھی فتح کی اس میں گرنٹی نہیں تھی تو اس حوالے سے ایک پوری بک ریسرچ پیپر آ چکا ہے شیخ زبایر علی زی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اس دور کے بہت بڑے محقق ہیں ہے ویسے شیخ زبایر علی زی صاحب سے عمر میں بڑے ہیں وہ میں ان سے ملے ہوں پیور جنٹل مین ہے ڈاکٹر ابو جابر عبداللہ دامانوی یہ اہل حدیث میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں بہت بڑے محقق ہیں اسمہ اور جال کی فیلڈ کے اور یہ خود پہلے یزیدی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے خود اپنا واقعہ بھی لکھا کہ میں پکا یزیدی تھا کیونکہ محمود احمد عباسی وہ ناصبی منکرین حدیث اور فیض عالم صدیقی جو جیلم کا ناصبی تھا یزیدی منکرین حدیث تو اس سے متاثر تھے لیکن جب یہ محمود احمد عباسی کو ملنے گئے تو اس نے ان کے سامنے کہہ دیا ہاں ہاں بخاری کھوتے نے بھی بخاری میں وہ حدیث لے لی ہے تین ہزار سات سوٹالیس کہ حسین علیہ السلام کا سر لاکر ابو عبداللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا اس کھوتے بخاری نے بھی یہ حدیث نکل کی ہے اس کے پیچھے چل رہی یزیدی پارٹی جو حضرت امام بخاری کو کھوتا کہتا تھا محمود احمد باسی انگریزوں کا پٹو اس سے متاثر ہوئے اور وہ جناب انہوں نے کتابیں لکھ دی یہ وہ تھا تو جب یہ ابو جابر دامانوی صاحب کہتے ہیں میں نے اس کی الفاظ یہ سنے میں نے کہو یہ لوگ جو محدثین کے بارے میں ایسی ننگی لینگویج استعمال کرتے ہیں یہ لوگ حق پر نہیں ہو سکتے منکرین حدیث پھر کہتے ہیں میں نے مکمل تحقیق کی پھر انہوں نے یہ ایک سو بیس صفات پر مشتمل کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا عنوان ہے یزید ابن ماویہ اور جیش مغفور اللہم یعنی جو مغفرت یافتہ گروہ ہے اس کا ذکر وہ سارے انہوں نے قسطنطینیہ کے پر جو حملے ہوئے وہ تمام حملے ایک 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 احادیث کی کتابوں سے لکھ کر رد کیا ایک سو بیس صفوں پر یہ کتاب ہے ابو جابر السلفی لائبریری کراچی سے شاید شدہ ہے میرے پاس موجود ہے جس کو پی ڈی ایف چاہیے ہو انشاءاللہ میں ایک دو دن میں سکین کروا کر انشاءاللہ اپنے پاس رکھ لوں گا تو مجھے ایمیل کریں مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایڈ یاہو ڈاٹ کام اس پہ میں آپ کو بھیجوں گا اس میں انہوں نے ٹروتھ ریویل کیا کہ نہ تو قسطنطینیہ پہ حملہ پہلا یزید نے کیا اور نہ ان کے والد معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بلکہ یہ سب سے پہلا حملہ قسطنطینیہ پہ جس شخص نے کیا وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بھائی تھے منظر بن زبیر رحمہ اللہ جو حضرت زبیر عشر مبشرہ کے بیٹے تھے تیتیس ہجری میں انہوں نے یہ حملہ کیا اور اس کا ذکر مسنن امام احمد میں مسننف عبدالرزاق میں سنن ابی دعود میں اور سنن تبرانی میں صحیح سنت کے ساتھ مجود ہے وہ ساری احادیث انہوں نے اس کتاب کے اندر جمع کی الحمدللہ لہٰذا یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ جی وہ بشارت اس پہ فٹ ہوتی ہے اس پہ فٹ ہی نہیں ہوتی کسی اعتبار سے فٹ نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائق نے جب فٹ کی اس سے سوال پوچھا گیا وہ کہتا ہے جی امام غزالی نے لکھا ہے ویسے آپ کہتے ہیں قرآن اور صحیح دیس تو امام غزالی کا کیا لینہ دینا قرآن اور صحیح دیس امام غزالی تو آپ کے نزدیک صوفی ہیں آپ صوفیوں کو تو ویسے ہی نہیں مانتے تو صحیح سنت سے بات کریں احادیث کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے امام غزالی تو تاثب کا شکار ہو چکے تھے انہوں نے تو یہاں تک لکھا احیاء العلوم میں کہ واقعہ کربلا بیان نہ کرو بڑی بڑی ہستیوں کے نام بیج میں آ جائیں گے واقعہ کربلا بیان کرنا حرام ہے تو اس پہ میں ایک جملہ بولوں گا کہ چور کی داری میں تن کا اگر ہم اہل سنت اپنے آپ کو صحیح المنج سمجھتے ہیں تو واقعہ کربلا بیان کریں اور جو حق ہے وہ بیان کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس واقعے سے پہلے بیان کر رہے ہیں اس واقعے کے باس آب اکرام کو خواب میں آ رہے ہیں اور غمگین ہے اور آپ کہہ رہے ہیں بیان نہ کریں اور قرآن اور صحیح احادیث کیا کہہ رہی ہیں مام بخاری کیا کہہ رہے ہیں مام مسلم کیا کہہ رہے ہیں مام ادعوت کیا کہہ رہے ہیں حق واضح ہو اب مجھے بتائیے اہل حدیث کا شاید ہی کوئی پلیٹ فارم ہو جس پر یہ حدیث ترمزی کی بیان نہ ہوتی ہو کہ جب حضرت عمر نے حج تمتوں پر موندی لگا دی تھی تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے باپ پہ شریعت تو نازل نہیں ہوئی ہے تو ماذا اللہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم حضرت عمر کی توہین کر رہے ہوتے ہیں نہیں اسی طرح سے اگر محدثین نے حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطیوں کا بیان بخاری مسلم میں کر دیا ترمزی میں ابو دعود نسائی بن ماجہ میں تو ان کا مقصد توہین کرنا نہیں تھا حق بدانا تھا اور اگر ہم بیان کرتے ہیں تو یہ بھی مقصد یہی ہے احترام اپنی جگہ رہے گا لانت نہیں کریں گے غلطی غلطی ہے غلطی کو غلطی کہنا یہ حق اور باطل میں تمیز کے لیے ضروری ہے ورنہ تو یہ دین کا جنازہ نکل جائے گا حضرت عدم ورحیسلام کی اللہ نے سات دفعہ غلطی بیان کی کیا ان کی توہین کی نہیں بلکہ اس لیے ایک سورہ عراف میں آئے اے اولاد آدم دیکھنا تمہارے باپ کو جس طرح ورگلا دیا تھا شیطان نے ماں باپ کو تمہیں ورگلا نہ دے اس لیے ہم قصہ آدم اور عبلیس بیان کرتے ہیں اسی طرح سے اگر خلافت کا نظام قائم ہونا ہے اور امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بھائی کہنا ہے مسلمانوں نے تو اس کے لیے یہ سارے حقائق پتا ہونے چاہیے تو میں نے یزید کو دوست کی نہیں کہا کلمہ گو تھا اہلِ قبلہ تھا اگر اللہ نے ماف کیا تو جنت میں چلا جائے گا ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اللہ نے ماف کیا وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے ایک گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْفِرُوا يَشْرَقَ بِي وَيَقْفِرُوا مَادُونَ دَالِكَ لِمَئِ یہ شاہ اوپر نساس نہیں اللہ شرک کو ماف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جو گناہ چاہے گا ماف کر دے گا لیکن جس کے لئے چاہے گا اگر اللہ چاہے تو ماف نہ بھی کرے یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے آپ اوپر نساس کسی کو نہیں دے سکتے لیمئی شاہ جس کے لئے چاہے گا اللہ وہ دوست سے منوا نہیں سکتا سیدھی سی بات ہے اس سے بھی بڑھ کر پھر میں نے دوہزار بارہ میں ڈاکٹر زاکر نائک کے ایک شاگرد اسلامباد میں آئے تھے ان کی شادی کراچی سے ہوئی بھی تھی ہائے انڈین تھے تو ان کے سسرال پھر اسلامباد میں میرے گھر سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر وہ شفٹ ہوئے تو جیسے ہی وہ پاکستان آئے تو مجھے خبر مل گئی ان کو بھی کسی نے بتا دیا کہ جی اس طرح انجینئر صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو ان کا موائل نمبر مجھے دے دیا کہ ظاہر ہے وہ باہر انڈیا سے جب بندہ آتا ہے پھر وہ کانفیڈینشل ہی ملاقات ہو سکتی ہے ظاہر ہے ان کی بھی لائف کو تھریٹ ہوتی ہے بارل میں ان کے سسرال چلا گیا اسلامباد میں تو وہاں پر میری ان سے تقریباً چالیس منٹ کی گفت گوڑی اشرف محمدی صاحب کے ساتھ ان کے آپ کو لیکچس بھی مل جائیں گے ڈاکٹر زاکر نائک کے ہی اسی فورم سے ریکارڈڈ تو ان کے ہاتھ میں میں نے یہ پمفلٹ دیئے پچاس حدیثوں والا بھی اور رافضیت داسبیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ ان کو پوری بات سمجھائی انہوں نے کہا ہمیں تو یہ بات پتا نہیں تھی ہم تو اس سے پہلے ہی ڈاکٹر صاحب کو سمجھا چکے ہیں کہ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے اور دعوت رک گئی ہے اور پوری دنیا میں رک گئی آپ کو اندازہ ہی ہے پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں پیس چینل کے اوپر پمندی لگی ہوئی ہے اسی وجہ سے جو ان اوفیشلی انڈیا کے کئی چینل دکھائی جاتا ہے لیکن یہ نہیں دکھایا جاتا جو نیٹ پہ اویلیبل ہے تو اس طرح سے کیو ٹی وی پہ پہلے لیکچرز آتے تھے وہ بھی بند ہو گئے اور بھی لیکچرز مختلف جگہوں پر آتے تھے وہ بند کر دیئے گئے تو ان کا یہ تو وہ نقصان ہے جو آپ کو پتا ہے وہ کہتے ہیں انڈیا کے اندر تو ہماری جو انٹرنیشنل پیس کانفرنسز ہیں وہ بھی بریلوی اور دوبندی مقابل فکر کے لوگوں نے اور اہلے تشہیوں نے مل کے ہماری وہ بھی کینسل کروائی ہیں یہ زاکر نائک صاحب کا جو ایشو ہوا تھا یہ زید والا اس کی وجہ سے تو انہوں نے خیر وعدہ کیا پھر انڈیا جا کے انہوں نے مجھے ای میل بھی کی کہ ڈاٹر صاحب ویلیبل نہیں ہیں وہ کسی فارن ٹور پہ ہیں جیسے ہی آئیں گے میں ان کے ہاتھ میں پاپلرٹ دوں گا پھر ابھی حال ہی میں اسی سال بھائی راول پنڈی میں وہ ڈاکٹر زاکر نائک کا بیٹا جو ہے جو امام محمد بن سعود یونیورسٹی ہے ریاض کی اس میں پڑھتا ہے فارق نائک ان کے وہ کلاس فیلو ہیں ویڈیوز کے اعتبار سے میرے سٹوڈنٹ بھی ہیں وہاں پر بھی وہ بھائیوں کو یہ لیکچس بھی دکھاتے ہیں یہ رسرچ پیپرز بھی انہوں نے ساتھ رکھے میں تو انہوں نے ڈاکٹر زاکر نائک کے بیٹے کو پاس بٹھا کر یہ پورا ایشو پستنطینیہ والا سمجھایا فارق نائک کو ریاض یونیورسٹی میں جو پڑھتے ہیں امام محمد بن سعود یونیورسٹی میں اور وہ کہتا ہے جی میں نے اس کو اس بار میں منوا لیا کہ یہ ڈاکٹر زاکر نائک نے بلکل غلط طریقے سے یہ حدیث فٹ کی ہے تو اس نے عبادہ کیا کہ میں اب جب چھوٹیوں میں جاؤں گا تو ابو کو جا کے یہ پانفلٹ دوں گا الحمدللہ ڈاکٹر زاکر نائک کے گھر میں یہ پورٹ پہنچ چکے ہیں الحمدللہ رافضیت ناصبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور پچاس احادیث والا بھی الحمدللہ ہم نے اس طرح پوزیٹیو طریقے سے بات پہنچائی ہے بل اس کے گیس جو ایٹیچوڈ اہل تشیعیوں کا یا رافضیوں کا ہے میں بالکل اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا اور گالی گھلوچ پر اترانا فتوے لگانا اسی طریقے سے جو ایٹیچوڈ اہل حدیث مقابل فکر کے بعض علمان نے ڈاکٹر زاکر نائک کے خلاف فتوے دیئے خصوصاً سال فوزان جو سعودی عرب میں حکومتی ایک مولوی ہے اس نے بھی کفر کے فتوے تک لگا دیئے ڈاکٹر زاکر نائک کے اوپر پیچ میں تکلیف یہ تھی کہ یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں نہیں کہتا مسلمان کہتا ہے وہی تکلیف جو میرے سے بھی بعض لوگوں کو ہے تو اس وعہ سے انہوں نے ڈاکٹر زاکر نائک وہی قرآن پاگ میں جو آیا کہ یہود و نصارہ اس وقت تک تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک مکمل طور پر ان کی ملت پہ نہ آجاؤ تو یہی خرابییں مسلمانوں میں بھی آگئی ہیں صحیح بخاری اور مسلم کے متفق انہوں نے حدیث ہے تم بھی اگلے لوگوں کے رستے پر چل پڑھو گے قدم با قدم بھالشت بر بھالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوھ کے سراخ میں داخل ہوا تو تمہارے اندر بھی ویسے ہی خرابی آئیں گی صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں اور اب نظر آ رہے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز تھیں ان علماء کے اوپر فٹ ہو رہی ہیں جو جس طریقے سے یہ معاملات کو مس ہینٹل کرتے ہیں بل قاسم بھائی جو کہ امام محمد بن سعود یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اسلام یونیورسٹی میں بھی انہوں پوزیشن ہولڈر تھے الحمدللہ ان کا میرٹ کے اوپر داخلہ ہوا کسی سفارش کے اوپر نہیں ہوا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی ابھی آئے ہوئے تھے پچھلے دنوں بائیس اگست کو ہی آج انتیس اگست ہے بائیس اگست کو واپس چلے گئے کہنے لگے کہ آپ کے لیے یہ حرانگی ہوگی کہ ابھی سعودی عرب کی جو فتوہ کمیٹی ہے اس نے بھی یہ فتوہ دیا ہے کہ ہم یزید بن معاویہ سے محبت نہیں کرتے بلکہ اپنے دل میں اس کے لیے بوز رکھتے ہیں یہ سعودی عرب کی فتوہ کمیٹی کا فتوہ تو میرے خیال ہے ابھی پاکستان کے جو بجارے جو بولے بالے لوگ ہیں جو اندے مقلد ہو جاتے ہیں سعودی کے علماء کے ان کو تو آپ کم از کم توبہ کر لینی چاہیے ہم تو نہیں کہتے ہیں ان کے مقلد ہوں مجھے تو کئی معاملوں میں سعودی علماء کے ساتھ اختلاف بھی ہے اور میں انہوں نے ریکارڈنگ میں بھی کروایا ہوا ہے اس حوالے سے اور یہاں پر میں ڈاٹر زاکر نائک کے اوپر بھی جو اترازات کیے جاتے ہیں تو اس میں میں ڈاٹر زاکر نائک سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ انہوں نے جب اپنے اترازات دور کرنے کے لیے امام غزالی المتوفہ 505 ہجری اور ابن حضر اسکلانی المتوفہ 852 ہجری اور ابن کسیر المتوفہ 774 ہجری کے والے دینا چرو کر دیئے تو پائی انہوں نے قرآن اور سعیدی اس کی تھے گیا انہوں نے مولویاں دے اور صوفیاں دے والے دینا چرو کرتے ہیں بھئی امام غزالی کے عقیدوں کو کیا ڈاٹر زاکر نائک کا ان کی جماعت مانتی ہے وہ کٹر صوفی تھے ان کے تو عقائد کے اندر اتنا اتنا فساد تھا ایال علوم پڑھ کے دیکھیں کیمہ سادت پڑھ کے دیکھیں اور میں نے تو ان کی کتابیں اپنی جنگ ایج میں پڑھی ہوئی ہیں ان کو اب ویسے مانتے نہیں ہیں اور آپ ان کو کوٹ کرنے ہیں اور اس کے گیسٹ میں بریل ویڈیو منیوں کو بھی کہوں گا کہ جب وہ ڈاکٹر زاکر نائک کو حنیف قریشی صاحب اگلے دن ٹی وی پہ آگے کہہ رہے تھے یہ زاکر نالائک ہے زاکر نائک نہیں ہے تو حنیف قریشی صاحب میں آپ کو بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں پہلے اپنی چرپائی کے نیچے بھی ڈنڈا پھیرے آپ ذرا اپنی پبلی کو بتائیں کہ امام محمد غزالی پہلا بندہ ہے اس امت کے اندر جس نے یزید کے لیے دعا رحمت اور بڑی بڑے القبات لکھے ہیں تو جو فتوہ ڈاکٹر زاکر نائک پہ آپ نے لگانا ہے نا وہ امام غزالی پہ بھی لگائے نا ہم تو غزالی کو بھی غلط سمجھتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کو بھی غلط سمجھتے ہیں موجود ہوتی ہیں کس میں غلط یہ موجود نہیں ہے لیکن یہ آپ کرنا ہے بلکل ون سائیڈڈ وہ حملہ کرنا اور امام غزالی کو چھوڑ دینا میں یہ سمجھتا ہوں بلکل بریلوی اور دیوبندی علماء کی بدنیتی ہے جو امام غزالی کے ماملے میں وہ بلکل درم گوشہ رکھتے ہیں پبلی کو بتائیں اگر حسین کے ساتھ اتنی زیادہ آپ کو محبت ہے تو ہماری طرح بلکل حسینی بنے نہ پھر سب کو اس میدان میں لاکہ اس ہمام کے اندر ننگا ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جن جن لوگوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالے اور امام غزالی نے تو پتہ نہیں کس لیول تک جا گئے احیال علوم کے اندر انہوں نے گفتگو کیا وہ تو کہتے ہیں واقعہ تربلا بیان کرنا ہی حرام ہے اس میں بڑی بڑی ہستیوں کے نام آ جائیں گے تو میں اس میں ہوئی کہتا ہوں چوہر کی داڑی میں تن کا یعنی جس کو پتہ ہے کہ میں نے کچھ کیا ہوا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل سنت کا موقف ٹھیک ہے تو پھر بیان کرنا چاہیے لیکن ان کو پتہ ہے کن کن کے نام آتے ہیں اور وہ ادھر بھی لوگوں کو پتہ ہے اس لیے پھر نام نہیں لیتے ہیں تو الحمدللہ اب تو یہ میڈیا کی برکت سے چیزیں عام ہو چکی ہیں تو یہ الحمدللہ ڈاٹر زاکر نائک کے پاس ریسرچ پیپر بھی پہنچ چکا ہے اب ان کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے پیچھے چلنے کی بجائے کتاب و سنت قرآن اور صحیح حدیث جو وہ خود کہتے ہیں اس پر بھی آئیں اب یہ پتہ اسی وقت چلتا ہے جب انسان کے اوپر اور یہ ڈاٹر زاکر نائک کا بھی آئیت سچ اتنا قصور نہیں ہے وہ ابھی معامل تیمیہ کے وجہ سے ڈیویئٹ ہوئے جو انہوں نے من حاج السنہ میں بشارت فٹ کرنے کی کوشش کی اس کا پھر انڈ ریزرٹ یہی نکلنا تھا تو آپ دیکھ لیں بزرگ ہی اکثر اوقات بزرگ پرستی انسان کو ڈس جاتی ہے یہاں پر بھی ڈاٹر زاکر نائک کے ساتھ بھی یہ بزرگ پرستی والا ایشو ہوا جو لاعلمی میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو معاف کرے اور ان کو اپنی اصلاح کی توفیق اطاف کریں